بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک لیڈی ٹیچر جو کہ تعلیمی لحاظ سے بڑی ماہر تھی لیکن وہ ابھی تک نکاح سے محروم تھی ایک دن لڑکیوں نے ٹیچر کو گیر لیا کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی جواب میں میڈم بولی ایک عورت کی پانچ بیٹیا تھی ایک دن شوہر نے دمکی دی کہ اگر اس مرتبہ بھی لڑکی ہوئی تو میں اسے چوک پر پینک آؤں گا اللہ کی شان کہ چٹری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی شوہر نے نمولود بیٹی کو اٹھایا اور شہر کے چوک پر رکھ آیا بے بس ماں نے روتے ہوئے بیٹی کو اللہ کے سپرت کر دیا دوسرے دن جب بیٹی کا والد چوک پر گیا تو دیکھا کہ اس کی بچی کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا وہ اسے گھر واپس لیا اور دوسری رات پھر چوک پر رکھ آیا پھر روز یہی ہوتا رہا کہ وہ رات کو بیٹی کو چوک پر چوڑ آتا اور صبح گر لے آتا والآخر وہ تک ہار کر اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر ان کے ہاں یک کے بعد دیگرے پانچ بیٹے ہوئے لیکن بیٹیاں ایک ایک کر کے پوت ہوتی گئی صرف وہی ایک بیٹی تھی جس سے باپ جان چڑانا چاہتا تھا کچھ عرصہ بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ بیٹی اور پانچ بائی بڑے ہو گئے اب بڑے والد کی خدمت صرف وہی بیٹی کرتی ہے اور پانچ بائی کبھی آ کر خیر حریت پوچھ لیتے ہیں میڈم نے لڑکیوں سے پوچھا جانتی ہو وہ بیٹی کون ہے پھر خود بتایا کہ وہ والد کی خدمت گزار بیٹی میں ہی ہوں اور میں نے ابھی تک شادی بھی والد کی خدمت کے پیش نظر نہیں کی میرے والد فمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کر مجھے کہا کرتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا تم مجھے معاف کر دو تو دوستو سچ ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کرے اور اگر آپ نئے ویور ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے جزاک اللہ مجھے